پیسو کی دم پر ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے پولیس والوں کی مہربانی ہے اصلہ بھی دیتے ہیں کچھے کے مقامی لنڈ گینگ کے سردار شاہد لنڈ کے تہلکہ خیز انکشافات اصلہ کہاں سے ملتا ہے اور سوشل میڈیا کی ویڈیو سے متعلق اغواکار کون ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا پولیس مقابلہ نہیں ہوا ہمارے ٹیکس کی پیسے اٹھا کے ہمیں ماریں ہمیں ڈاکو کہیں کیا ان کی سیوہ کروں آپ خود سوچیں کچھے سے شاہد لنڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کچھے کے اس وقت کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کیا واحول ہے اسلام علیکم جی والکمہ السلام شاہد صاحب مجھے بتائیں کہ کیا ذاتی دشمنی کی وجہ بنی آپ کا اصلہ اٹھانا یا واقعی جو سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ کچھے کے اندر ڈاکو ہیں یا معاملات ہیں اس طرح کی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ او ویو سر ہمارے پاس حالات وہی ہے جو بتیس سال پہلے تھے جو خون خرابہ جو ظلم جو زیادتیاں پہلے ہو رہے تھے آج بھی وہی ہم ظلم کی وہی زیادتیوں کی وہی پولیس کی شکار ہو رہے ہیں جس طرح کے پکھی پرندیو کا شکار کیا جاتا ہے امیر لوگ بڑے لوگ شکاری لوگ کرتے ہیں ہم بھی اس طرح پولیس کی ہاتھوں سے یہاں رجحان علاقے کی عوام شکار ہو رہا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ لون قبیلے سے آپ کا تعلق ہے دشمنی کب شروع ہوئی اور کس وجہ سے شروع ہوئی سر میرا دشمنی شروع ہوئی سن دوہزار یارہ میں میرے اپنے ذاتی جو خون ہوئے ہیں میرا اپنا ذاتی گھار کا وہ سن دوہزار تیرہ ست دسو مہنے ستائیس تاریخ کو پہلے قتل ہوئے تو جو میرا قوم ہے ان کا دوہزار دس میں جھگڑے شروع ہوئے تو ابھی چوبیس ہے چودہ سال مستقل ہو چکا ہے اس میں نہ کسی اپنا سردار نے حق ادا کیا نہ کسی قانون نافذ کرنے ادارے نے حق ادا کیا کسی نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا کہ یہاں دھیات کی لوگ کیوں لڑ رہے ہیں دس دس یارہ یارہ بیس بیس خون تک پہنچ چکے ہیں کوئی یہاں قدم رکھنے پر مجبور نہیں ہے کوئی صحافی کوئی میڈیا والا یہاں بولنے پر نہیں آ رہا ہے جہاں بھی بات ہوتی ہے شہروں کی بات ہوتی ہے کوئی شائر میں کتہ مر جائے ان کی حقوق کے لیے میڈیا خم حرکت میں آ جاتا ہے یہاں امت مسلمہ لڑ رہا ہے مر رہا ہے خون خرابہ ہو رہا ہے کوئی رات ایسا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جہاں یہاں پر پولیس مقابلہ نہیں ہوا بے گناہ شہری نہیں مرا گیا جہاں بے گناہ دھیاتی نہیں مرا گیا اچھا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ وہاں پر آپ لوگ کچھے کے اندر لوگوں کو اگواہ کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگا جاتا ہے جو ہم تک خبر پہنچتی ہے سارا لوگ واقعی اگواہ ہو رہے ہیں لیکن رجحان کچھے میں اگواہ نہیں رہو رہے ہیں کشمور کندھ کورٹ گانسپور اسی طرح سکھا نیچے وہ دوسرے صوبے میں اگواہ ہو رہے ہیں اگر اس طرح ہمارا میڈیا جا ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ رجحان کچھے میں اگر لوگ اگواہ ہو رہے ہیں تو وہ جو اگواہ ہو گئے ہیں ان کو سامنے لائے وہ ویڈیو کی ذریعے بیان دیکھے یہاں لنڈ گئے ہیں جاں عمرانی گئے ہیں السلام علیکم میں ہوں رانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں آج میری گفتگو کا محور کچھے کے ڈاکوں ہیں جن پر بہت زیادہ بات چیز اور گفتگو چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو دن پہلے کچھے کے ڈاکوں نے پولس نوجوان تقریباً بارہ کے قریب کو شہید کر دیا پولس کی یہ نوجوان ادھر کچھے کے علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں پہ ان کی گاڑی وغیرہ افراب ہو گئی وہ وہ رابطہ کرتے رہے لیکن ڈاکوں نے انہیں گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ایک راکٹ یا بم کے ذریعے انہوں نے ان کو اڑا دیا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ ساتھیوں کو کچھ پنجاب پولس کے انہوں نے ان کو اغوا بھی کر لیا اس ساری صورتحال کے بعد سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک فوری بتا سوچے سمجھے ایک بیان دے دیا ایک اشتہار چلا دیا کیا اشتہار چلایا کہ جو سب سے بڑے ڈاکوں ہیں جن کا نام بڑا مشہور اشتہاری ہیں ان کو پکڑنے یا مارنے والے کو ایک کروڑ روپے نام اور جو اس سے چھوٹے انہیں پچاسزار روپے اور اس سے جو چھوٹے انہیں پچیسزار روپے انہام دیا جائے گا اب دیکھنے کی بات یہ کہ کیا ایک اس طرح کے معاملات میں کیا پنجاب حکومت کو یا وزیراعظم پاکستان کو اس طرح حکمتیں بھی اپنانی چاہیے کیا اس طرح ڈال کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جی ہم اس پر ان کو عوامی جو ان کے ساتھ جائے کو کور کرے بلکہ ہم دیکھتے ہماری اتنی بڑی پورٹس ہے پولس پورٹس ہے ہمارے پاس سوج ہے اور یہ سب مل کے کیا ان کو روک نہیں سکتے مریم نواز صاحب کے اس اقدام کی وجہ سے یعنی ان جو کچھے کے ڈاکو تھے ان میں بھی تھوڑی پریشانی جو ہے وہ پیدا ہوئی لیکن اصل بار جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر رہی ہے کچھے کے ایک ڈاکو ہے جو مین سر گناہ ہے یعنی جس کا نام پروڑ انام والوں میں ہے وہ ہے شاہد لند انہوں نے اپنے جناب علاقے سے مقلب اپنے جو ہے نا ویپنز وہ سامنے رکھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے اور کال کی ہے اس کو سی ایم پنجاب یعنی مریم نواز کو لگا لے یا اس کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کال کی گئی ہے اس کال کو اس نے بقیرہ ریکارڈ کیا ہے اور سوشل ویڈیو پر ڈال لیا ہے اب اس میں کیا کہتے ہیں جی اس میں کال آتی ہے جی میں شاہد لند بول رہا ہوں جی کچھے دا ڈاکو شاہد لند یہ دا انام کی رکھا گیا ہے ایک کرون روپیہ تیتوسی میرو تے ایک کرون انام کیوں رکھا ہے پہلے تیتوسی اے تیتیک کال لینا سی کہ کچھے دا ڈاکو سندھ آ لینے یا کچھے دا ڈاکو پنجاب آ لینے یعنی اور جو آگے ہوم ڈپارٹمنٹ سے جو بول رہے ہیں صاحب آگے سے وہ اس طرح بول رہے ہیں جیسے کوئی ان کا کوئی افیسل کی کال آگئی ہے یا کوئی امریکہ سے کال آگئی برطانیہ سے کال آگئی جی جی میں نے پتا تھا میں نے پتا ہی نہیں اشتہار دا تھا کی یہ صورتحال ہے یہ حالات ہیں کہ کئی اس نے دیکھتے ہیں وزیراعظم پاکستان کو پھون نہیں کر دیا ہم تو سوچتے تھے کہ ہمارے جو یہ سارے نظام ہے اس میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ چیفہ فردنی ہوتا ہے یا وزیراعظم ہوتا ہے یا جناب چیف جسر صاحب پاکستان ہوتا ہے یہ کونسی تیسری اور چونسی طاقت آگئی جس کے جناب ایک کال پہ جناب سارا ڈپارٹمنٹ ہیل گیا اور پریشان ہو گیا اور آگے ان کے پاس جواب دینی یہ صورتحال ہے کہ اس نے بے دھڑک ہو کر بے پریشان ہو کر جناب شاہر لون صاحب نے جناب پھون کر دیا اتنا بڑا چیئرمنٹ جناب پھون کر کے اور پھر ٹڑک ہو کے بسے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی وہ جو نوجوان شہید ہوئے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئے وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوئے ہیں آپ نے بھیجا کیوں اور وہ آپ کو پھون کرتے رہے اور آپ نے جناب ان کی مدد نہیں کی تو زیر بات ان کے ساتھ یہ ہونا تھا تو آپ سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں کمال ہے اور دیکھیں جی ٹک ٹوک بنا کے جناب وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے اتنی آسانی کے ساتھ کے جیسے وہ کسی کسی ریاست کے نیتی ہے ہی نہیں اور ریاست ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اب ان کے آگے جی کیا ہے جی مریم نواز صاحبہ خود ٹک ٹوک بناتی ہیں اور وہ جناب ٹک ٹوک بنائے آئیں ہمارے جناب کچھے کے علاقے میں آئیں اور وہاں پہ ایک گاڑی ہو جو ان کے ٹک ٹوک بنائے اور وہ پوچھے سے چکر لگا کے یہ بتائیں کہ جناب شاہد لون صاحب یہاں سے بھاگ گیا اور سارے ڈاکو بھاگ گیا تو پھر ہم مانیں تو اس طرح کی صورتحال جل رہی ہے اس طرح کے حالات پاکستان میں ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں اور آپ کو پتہ دو دن گزر گئے ہیں جناب ان کے نماز جنادہ بھی ہوگی تدفیل بھی ہوگی ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نہیں معلومات ملی کی کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ہو جس میں ان پر کوئی اٹیک کیا گیا ہو اور ان کو پکڑا گیا ہو اس سے تظاہر ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص کبتے ہیں ایسی کبتے ہیں جن کو خود اسٹیبل کیا جاتا ہے جن سے خود کام لیا جاتے ہیں الیکشن میں مختلف معاملات میں کام لیا جاتے ہیں اور وہ جناب بے دھڑک ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک پال کرتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ ہم نے کیا تو آپ ہمارا کیا کر لیں گے آپ کو ایسے بیان نہیں دینا چاہیے تھا یہ تو ہمارے نوجوانوں کی حالات ہیں کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے ہمارے چیف سی ایم صاحبہ کے یہ حالات بنے پڑے ہیں ملک کے یہ حالات ہیں اور جہاں کا چیف جسٹس ہے اس کو پتا کوئی نہیں ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اور آگے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جناب نواز شریف صاحب ہیں جو مطلب ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی بجا رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب ہیں اپنی بجا رہے ہیں ہر پارٹی اپنی طرف چلی رہی ہے اور اس ملک کو لوٹنے والے اس ملک کو نقصان پچانے والے اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے سب دن دناتے پھر رہے ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ تھی آج کی چند خبریں تو ان ڈاکوں کو روکنے کے بارے میں بھی جو ہے سی ایم پجاب ہو یا وزیراعظم پاکستان ہو یا فوج ہو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور کئی کتنے عرصے سے ان لوٹن صاحب کا بہن نے آپ کو پہلے بیان بھی لگا کے دکھایا کہ وہ کہہ دوہزار کیارہ سے وہ اشتیاری ہیں اور اس کام میں ملوث ہے اور انہیں ابھی تک روکا نہیں گیا نہ پکڑا گیا ہے نہ ان کی ہر پچندے میں آئے ہیں تو اس صورتحال میں ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے وزید کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آتے رہے ہیں اسلام علیکم اچھا تو مجھے بتائیں کہ اتنے سارے جتنے عرصے سے یہ معاملات بن رہے ہیں تو کون سچا آپ کو لگتا ہے پولیس والوں نے آپ پر جو الزامات لگائے یہ اس میں کتنی صداقت ہے مجھے بتائیں